بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد آلہ و اطراتہ بیادی کلی معلوم لکم الحمدللہ سٹوڈنٹس آج چودہ اغسط دوہزار انیس ہے اور یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر وان ون فائف ہے ابھی اس ٹیم ہم پشاوہ صدر سے گزر رہے ہیں اور پشاوہ صدر میں اس ٹیم رشنہ ہونے کے برابر ہیں اس کی کیا ہو جائے چودہ اغسط کی ویسے لوگ اپنے گاؤں اغرم میں گئے ہیں اور ساتھ عید کی چھوٹیاں بھی تھیں تو اکثر لوگ اپنے بھائی لاغوں میں گئے ہیں جس کی ویسے رشن نہیں ہی ہے اتنا ہونے چاہیے ورنہ اس ٹیم جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں پشاوہ صدر کی ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہم پشاوہ سے سوابی کی طرف رواد ہوئے ہیں چل پڑے ہیں اور سوابی میں ہمارے دوست مارے انتظار کر رہے ہیں ادھر جاگے انسیم ملکات بھی آپ کی کرائیں گے اور وہ آپ کو لیکچر بھی دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں میٹرو ہے پشاور کی خوبصورت منظر ہے یہ اور ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جو پلازہ ہے یہ دین پلازہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایشیا کے ساتھ بڑا پلازہ ہے یہ پاکستان سے محبت کے ظاہر ہر انسان مختلف ہر پاکستانی مختلف طریقوں سے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو گھڑی جاری اس پر بھی پاکستانی جنڈا جو ہے نظر آ رہے ہیں ہم نے بھی جنڈا پاکستان کا لے رہا ہے ہوئے سامنے لوگوں نے اپنے گاڑیوں پہ پاکستانی پرچنگ لے نقش کروایا ہیں دیکھیں ساتھ جنڈے دیکھیں ریلو اسٹیشن ہے یہ دیکھیں جنڈل سٹ کر رہے ہیں گھڑیوں پہ لوگ ڈیڑھ جب چینج ہوئی رات کو بارہ بجے کہ یوں میں سٹیڈیم بڑا جشن تھا اور آتش بازی کب پروکار مزارہ کیا گیا تھا سوٹ نہیں کیسے پیش آور گئی ہوں اسٹیڈیم میں صرف مری کے مار روڈ پہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر شہر میں جہاں جہاں اسٹیڈیمز ہیں ہر اسٹیڈیم میں جشن ازادی کہ آر اسے آتش بازی کمزارہ کیا گیا جاتا ہے یہ دیکھیں گاڑیوں پہ لیراتی جنڈے پاکستانی کشمیر سے یک جیتی کے ازار اس چودہ گست کو کیے جا رہا ہے اور یہ کشمیری جنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں روڈ پہ کشاور کے ساتھ پاکستانی پرچہ میں ساتھ کشمیری پرچہ میں یہ ہم گزر رہے ہیں یہ کون سی جگہ ہے شعبہ بازار ہے رائیڈ ساتھ چوبہ بازار ہے اور یہ روڈ چہ صدہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے آجی کیم جانے ہیں آجی کیم سے پرام جائیں گے سوا بھی ہو رہی ہے ہمارے رائیڈ ساتھ پہ یہ کون سٹیڈیم ہے یہ کلہ بالہ حسار ہے کلہ بالہ حسار پہ یہ آپ خسان پاکستانی پرچہ میں لے رہا تو وہ نظر آ رہا ہے کشمیر کے جنڈے بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کا یقین ہے کشمیر کے جنڈے ہیں اور یہ پاکستانی پرچن سامنے اس کے کشمیر کے جنڈے میں نظر آ رہے ہیں کشمیری مسلمانوں سے اس کے تمام پاکستانیوں کا اندردی بھی ہے اور سب کی خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کشمیر زندی پاکستان میں مطموضہ کشمیر میں جو ہندو ناروہ سلوک کر رہے ہیں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے امپور زور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ طریق ازادی کی یہ جو تحریک ہے آزادی کی تحریک کشمیریوں کی انشاءاللہ کشمیریوں کی انشاءاللہ آپ کو کشمیری جنڈے نظر آ رہا ہو پہر آتا ہو سامنے روڑ کے اوپر بھی کشمیری جنڈے ہیں دیکھئے سامنے روڑ کے دونوں جانب دونوں روڑ کے دونوں جانب سینٹر میں کشمیری جنڈے آپ کے مظر آ رہے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے رکشہ بیور پاکستانی جنڈہ نہیں بلکہ کشمیری جنڈہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے بشاور کے جو شہری ان کو کتنی عقیدت اور محبت ہے کشمیری شہریوں کے ساتھ پاکستانی ماشاءاللہ اپنے ملک سے پیار شدد کے ساتھ کرتے ہیں جتنا پاکستانی محبت وطن ہے کوئی دوسرا ملک کا باس ہی اتنا ملک وطن نہیں ہے ملک کی ترقی اور تعمیر کے لئے ہر پاکستانی کوشش کر رہے ہیں جو جس مقام پہ ہے پوری لگن کے ساتھ محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں پاکستانی جہاں اپنے وطن پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہیں پہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں اوورال دنیا میں تمام ملت اسلامی کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اور تمام ملت اسلامی سے محبت بھی کرتے ہیں دن اسلام جو جذبہ پاکستانیوں کے سینوں میں ہے پاکستانی مسلمانوں کے سینوں میں ہے وہ کم ہی دوسرے ممالک کے لوگوں میں دیکھتے ہیں حج اور عمرے پہ کسرس سے پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے ہر دوسرا پاکستانی دکھائی دے گا تو اس بات کی ایکاسی ہے یا وہ ماضی کرتی ہے پاکستانی مسلمان دین اسلام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس سے بے پناہ محبت کرنے لئے قوم ہے دیکھیں پاکستان کے اتنا خوبصورت بس آف سر ملک دیکھیں پاکستان گیا 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 موسیقی 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 سٹورڈز دیکھیں سر سبز شایدہ پاکستان خوص ہو گریہ سبز شایدہ سبز شایدہ سبز شایدہ موسیقی سٹوڈنٹس ہمیں ثوابی پہنچ چکے ہیں اپنے دوست کے پاس جو ہمارے بڑے کلوز فرنڈ ہیں اور بہت عرصے سے ہمارے تعلق ہیں ان کے ساتھ اور چودہ سال بعد ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے سر کا نام ہے خان حسن صاحب السلام علیکم سر وآلیکم السلام ورحمت اللہ سر کیسے ہیں آپ خیریا سر الحمدللہ خیریت یہ سر جو جگہ ہے ثوابی کی جے جگہ بھی بیٹھن ہوئی ہے یہ کون سے جگہ ہے سر یہ جہانگیرہ روڈ پہ ڈاکٹر ہسپتال کے قریب ہم اور آپ بیٹھیں اور یہ ہسپیٹل آپ کے اپنی بیلڈنگ ہے سر یہ یہ اپنی ہے اور ساتھ اس کے ملکہ یہ والی بیلڈنگ جو ہے یہ تو کافی بڑی جگہ ہے یہ ماشاءاللہ بڑی جگہ ہے تو سر ثوابی کے بارے میں کچھ معلومات دیں سٹورنٹس کو تعلیمی حوالے سے کیسے ہیں مذہبی حوالے سے کیسے شہر ہے کالجی اسکول اور صحت کے حوالے سے کیسے شہر ہے تو یہ زلہ ہے بیسیکلی یہ انیس آٹھ اسری میں جرنل ریٹائر پزدہ حق صاحب نے اس کو سللے کا سٹیٹس دیا اور ثوابی جہرافیائی لحاظ سے مشرق کی جانب حریپور سے ملا ہوا ہے اور جنوب مشرق کی طرف یہ اٹک کے ساتھ ملا ہوا ہے بیچ میں صرف دریائے سندھ ہیں اور مغرب کی طرف یہ ملا ہوا ہے نوشیرہ کے ساتھ اور شمال کی طرف ملا ہوا ہے یہ زلہ بنیر کے ساتھ تو یہاں پہ سخت گرمیوں میں بھی دو موسم ہوتے ہیں ایک تو یہ ثوابی شہر کا موسم ہے جو اٹانوے فیصد ثوابی میں ہوتا ہے آج کل سخت گرمیاں ہیں لیکن اگر ہم ثوابی کے شمال مشرق کی طرف چلیں گدو نمازہی کی طرف تو وہاں پہ آج کل لوگ کمبل اڑتے ہیں اور رضائیاں جو ہے وہ اڑ کر سوتے ہیں اس طرح ثوابی کے مغرب میں اگر ہم تھوڑا سا جنوب کی طرف جائیں تو ریگستانی علاقہ ہے مونگ پلی کاش ہوتی ہے چنہ کاشت ہوتا ہے اور یہ موٹروے والی سائٹ تو اس کے دونوں طرف جو ہے ریگستانی سا علاقہ ہے اچھا اور یہ جو جگہ جس پر ابھی موجود ہیں یہ دری موسم کافی اچھا ہے یہاں یہ آج صبح بارش ہوئی ہے ورنہ جو جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے موسم گرم ہے پشاور کی طرح یہاں پہ میں پشاور سے تو نسبتا کم گرم ہے کیونکہ پشاور میں آور لوڈ ٹرافک ہے دھوان ہے پولوشن ہے تو اگر پشاور جیسی ٹرافک یہاں پہ آ جائے تو تقریباً وہی حال ہوگا اور سر یہاں سے تربیلہ کتنا دور ہے تربیلہ یہاں سے جو رائٹ بینگ ہے وہ ہے انیس کلیمیٹر اور جو لیفٹ بینگ ہے جہاں پہ ڈگری کالیج ہے اور ٹی ڈی پی ہے وہ یہاں سے چو بیس کلیمیٹر مطلعہ قریب اتنا دور نہیں ہے آدھر گھنٹہ 45 منٹ لگتے ہوں گے پرس و رات کو ہم 23 منٹ میں جو ہے وہ جو آباسین ہے ریزورٹ وہاں سے پہنچے ہیں 23 منٹ میں 23 منٹ میں ویسے جب میں اپنے گھر سے نکل کر سوابی آتا تھا چونکہ میں موٹر سیکل پر ہوتا تھا مجھے 40-45 منٹ لگتے تھے اور تعلیمی حوالے سے کیا سے شہر ہے سوابی صاحب تعلیمی حوالے سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی ظلہ نہیں ہے جو تعلیمی حوالے سے سوابی کو کمپیٹ کر سکے یہاں پر جو سرکاری ڈگری کالیجز ہیں گورمنٹ کے وہ ہے 39 میرا خیال ہے کہ کسی اور ظلے میں یہ 30 بھی نہیں بنتے سرکاری گورمنٹ کالیجز ہیں گورمنٹ کالیجز وہ 39 بنتے ہیں 39 ہے تو کافی زیادہ ہیں یہ کافی زیادہ ہے سہت کے حوالے سے ابھی تو ہسپیٹل میں بیٹھے ہیں پریویٹ ہسپیٹل بھی ہیں سہت کے حوالے سے جو پریویٹ علاج ہوتا ہے وہ نسبتن مہنگا ہے مردان کی نسبت نوشیرہ کی نسبت تو اس کی طرف اگر گورمنٹ متوجہ ہو اور عوام میں جو ہے ہمدردی کا احساس پیدا ہو تو یہ انشاءاللہ چاہ ہو جائے گا یہ بتائیں گے جس میں آپ نے بتایا کہ تعلیمیہ والے سے کافی جونا آگے جا رہے ہیں سوابی تو کیا یہاں کے ریایہ کا یہاں کی عوام کا رجان فورسز کی طرف بھی آئی ہے ہاں فورسز کی طرف بھی ہے اور جو کیپنٹ کرنر شیرخان صاحب ہیں جو نشان حیدر وہ سوابی کے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی نامی گرامی ہیں جو ملکی لیول پر پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں ایک خاتون ہے وہ جنرل کے عہدے تک پہنچ چکی ہے سوابی کی میڈیکل لائن میں اچھا انہوں نے کیا نام نام تو اس کا میں نے سنا ہے دو تین بار پنچپیر کی وہ ہے پنچپیر کی مولانا تیجر صاحب کی جو ہے وہ بانجی ہے مجر آمیر صاحب کی جو ہے بانجی ہے مجر آمیر صاحب کی مجر آمیر صاحب کی کرنل شیر خان نشان حضر شہید جو ہے جی جی ان کا جو گاؤں ہیں یہاں سے جہاں ہم موجود ہیں کتنے ڈسنس پر ہوگا جے ان کا جو آبائی گاؤں ہیں جہاں پر ان کے والد پیدا ہوئے وہ نوہ کلی ہے آج پر اس کو کرنل شیر خان کلے کہتے ہیں تو وہ ہے جناب کوئی سترہ سولہ کلی میٹر اور جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے ان وہ اپنی کہتوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے کوئی تیس پینتیس سال پہلے تو وہ ہے ساتھ آٹھ کلی میٹر کے فاصلے پر ان کا گھر ہے میں نے دیکھا ہوا بھی ہے اور میں جو ہے کافی میرے موسٹ فیورٹ پرسنز میں ہیں کیپٹن کرنل شیر خان شیر صاحب اور جب زیاء الحق صاحب دوست ہوں گے جب زندہ تھے جی ماشاء اللہ ان کی قبر یہاں سے تقیباً کتنے قبر پندرہ کلی میٹر دور ہے گھر ان کا ساتھ کلی میٹر دور ہے جہاں پر وہ رہتے تھے ابھی مذہبی سخصیت تھے کرنل شیر خان صاحب کافی سچے امانتدار اور مظلوموں کی مدد کرنے والے یہ نہیں کہ انڈیا کے خلاف اس نے کشمیریوں کی پاکستانیوں کی مدد کی اس کی یہ عادت تھی کہ جہاں بھی وہ ہوتے تھے تو وہ ظلم ہوتا ہوا برداش نہیں کر سکتے تھے اور وہ کرنے بھی نہیں دیتے تھے لوگوں کو ظلم کرنا موسیقی موسیقی پاکستان کی طرف سے کل رہے ہیں صحیح صحیح موسیقی پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں یہ پنجفیر کا پہاڑ ہے یہ والا پنجفیر کا ہے اور ادھر کیا پروگرام بھی ہوتے ہیں وہ پیچھے والا بونیر کا ہے بونیر لکا ہوا ہے بونیر اسواد کا ہے ہاں وہ اسواد کے ساتھ تھا پہلے جب والی اسواد کی حکومت تھی ملکن ڈویجن میں شامل ہے بونیر سوابی سے پیدل اگر آپ بونیر میں داخل ہونا چاہیں تو آپ کو لگیں گے ٹائم میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ لگے گا آدھا گھنٹہ لگے گا اور یہ شامنسول ٹاؤن ہے پیچھے میں یہ شامنسول ٹاؤن ہے یہ کافی گرنگری ہے یہ شامنسول ٹاؤن ہے یہ لوگ آتے ہیں گاڑی سیکھنے کے لئے بھی آتے ہیں بلکل ڈرائیویں ڈرائیویں کے لئے بھی آتے ہیں سر پلیز گیو می میسیج پر سوابی مجید مجید آتے ہیں سوابیان بوجود اترین جو اترین جو اترین 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 ورلید ورام اترین اترین اور انتظار کرنے سے ایسا ہمارے گا 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 مجھے گا شکریہ